السلام علیکم دوستو لرن اینڈ اینڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدیر ہم اپنے اسمبلی لینگویج کے ٹیٹوریول کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور آج ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا بٹ وائز لوجیکل اپریٹرز تو ہم دیکھیں گے کہ بٹ وائز لوجیکل اپریٹرز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور اسمبلی کے اندر ان کا کوڈ کیا ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسیکل ہمارے پاس بٹ وائز لوجیکل اپریٹرز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس لوجیکل اپریٹرز جو ہوتے ہیں یہ چار قسم کے ہوتے ہیں اگر ہمیں انڈ ہوتا ہے اور لوجیکل اپریٹر ہوتا ہے ایک زور ہوتا ہے نوٹ ہوتا ہے اب ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے to manipulate individual bits ان کا کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے کس بھی پروگرام کے بٹس ہوتے ان کو manipulate کرنا ان کو چینج کرنا ان کا کام ہوتا ہے اب اس کے اندر ہمارے لوجیکل اپریٹرز کے اندر جو ہماری زیرو کی ویلیو ہوتی ہے وہ ایزا فالس کنسیڈر کی جاتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں ایزا فالس اور جو ہمارے پر ون ہوتا ہے اس کو ہم ٹرو سمجھتے ہیں کہ فالس ہونے پر ہمارا سوچ اوف ہوگا ٹرو ہونے پر ہمارا سوچ اون ہوگا جو کہ ون ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سمبلی میں چار ٹائپس کے لوجیکل اپریٹرز ہوتے ہیں ان کو bitwise logical operators کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی یہاں بھی بات کی تھی کیونکہ یہ individual bit کو manipulate کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ایک individual کے ویسے اسے bitwise logical operators کہا جاتا ہے چلیں اب ہمیں یہ تو سمجھا گی اب جو دوسری بات ہے ہمارے پاس جو چار قسم کے ٹائپس کے لوجیکل اپریٹرز ہیں جن میں ہمارے پاس and ہے اور ہے اور exor ہے تو یہ تین جو ہیں یہ تین ہمارے پاس آجاتے ہیں binary logical operators and this one not operator جو ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے unary logical operator اس میں ہمارے پاس ایک ہی operand ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو دو operand ہوتے ہیں اس لئے ان کو binary اور unary کا آجاتا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں ایک سٹیپ آگے move کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں end logical operator کیا ہوتا ہے basically ہمارے پاس دوستو end logical operator کیا ہوتا ہے end logical operator جو ہمارا ہوتا ہے یہ ہمارا تب on ہوتا ہے جب ہمارے both of operands ہمارے جو operand a ہے اور operand b ہے یہ ہمارے پاس true return ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا جو answer آتا ہے وہ ہمارے پاس جب بھی one آئے گا دونوں جب بھی one ہوں گے تو ہمارا output one ہوگا otherwise ہمارا output zero ہوگا جب ان میں سے ایک بھی false ہوا تو ہمارا output zero ہوگا جیسا کہ ہمارے پاس یہ table ہے اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا input ہے وہ zero ہے second input ہمارے پاس zero ہے تو ہمارا answer zero ہے similarly ہمارے پاس جو second ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایک output true ہے second false ہے تو output zero ہے پھر ہمارے پاس ایک true ہے second false ہے تو answer ہمارے پاس zero آئے گا اور جب ہمارے دونوں switch on ہوں گے یا دونوں answer ہمارے one ہوں گے یا true ہوں گے جو بھی آپ کہنا چاہیں تب ہمارا answer true آ رہا ہے on آ رہا ہے تو اب اس کو ہم use کیسا کریں گے اس کا ہمارے پاس syntax کیا ہے یہاں اس کا جو code ہے وہ code کی example یہ آپ کے پاس ہے اگر ہم syntax کی اس کے بات کریں تو ہمارے پاس end operator کا syntax آ جاتا ہے end destination source تو یہ ہمارے پاس ہمارے end operator کا syntax آتا ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ end operator لگایا ہے اس کے پاس ہم نے destination دیا ہوا ہے اس کے پاس ہم نے source دیا ہوا ہے تو ہماری جو بھی end operator کا جو بھی result آئے گا وہ ہمارے AL کے اندر store ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کس طرح آ رہا ہے ہمارے پاس دو نمبر ہیں ایک ہمارے پاس ہے AL اچھا یہ نا ہمارے binary level پہ کام کر رہا ہوتا ہے basic میں اس کو decimal number دے رہا ہوں basic میں اس کو hexa number دے رہا ہوں ابھی میرا by default decimal ہے تو آپ لوگ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ decimal میں بھی کام کرے گا یہ جو ہے یہ ہمارا کام کرے گا binary میں کہ یہ 18 ہے تو یہ 18 کو convert کرے گا binary میں اور پھر یہ اس پہ کام کرے گا تو ہمارے پاس AL ہے AL میں ہمارے پاس 18 store ہے 18 کی binary ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 18 کی binary ہمارے پاس آیتی ہے 100 100 اور ہمارے پاس 10 چونکہ ہمارے پاس AL ہے یہ ہمارے پاس 8 bit کا ہے تو ہم یہاں پہ ایک دو تین اب یہ ہمارا 8 bit کا ایک نمبر ہے جس کے اندر ہماری 18 کی binary پڑی ہوئی ہے سیکنڈ ہمارے پاس نمبر آجے گا جو ہمارے BL کے اندر store ہے اور وہ ہمارے آئے گا 00 یہ ہمارا AL اور BL ہے اب ان پہ ہمارا end کس طرح ہوں گا end ہمارا similar to جو آجتے ہیں multiply آجتے ہیں اس طرح ہوگا کہ اگر ہمارے دونوں جو inputs ہیں وہ true ہے تو ہمارا output true ہوگا otherwise ہمارا output ہے وہ false ہوگا ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں 00 ہمارے دونوں false ہیں تو ہمارا آجتے کا 0 1 0 1 false ہے ہمارے پاس condition کے both true ہونے چاہیے تو false 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 اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ ہیں تو ہمارے دونوں values true ہیں this is a place where both of our values are true یہاں پہ ہمارا output جو آئے گا وہ true آئے گا اور ان میں باقی bits میں ہمارا false آجے گا تو یہ ہمارا output آگیا ہے and operator کو use کرتے ہوئے تو یہ یہ answer ہے یہ AL میں store ہوگا جو کہ ہماری destination ہے ہم ہمارا آنسر ہمارے AL میں store ہو جائے گا similarly اگر ہم دیکھیں ہمارے or operator کو تو ہمارا or operator بھی similar way سے کام کر ہے اور یہ or operator کا symbol ہے آپ لوگوں میں سے جنہوں نے program C++ پڑھی ہیں دوسری programming language پڑھی ان کو بتا ہوگا کہ یہ our operator symbol آجت ہے اب یہ ہمارا or operator کیا کام کرتا ہے یہ ہماری جو value اس کو true return کرتا ہے جب ہماری جو boolean values ہیں دونوں operands میں سے ایک بھی true ہو یا دونوں true ہو if either are both operands is true تو یہ value true return کرے گا true means one return کرے otherwise it is false تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس a value false b value false ہمارا answer false a value false b true اب یہاں بھی ہمارے پاس either دونوں میں سے ایک true ہوا تو ہمارا answer آجے گا true پھر ہمارے پاس similar method سے ایک true اور both دونوں true ہیں تو ہمارا answer true آجے گا اور اس syntax میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اور آجے گا ہمارے syntax سے پہلے اور یہ similar way میں آپ کہ code ہے piece of code ہے اور syntax کی ہم بات کریں تو syntax بھی ہمارا same آئے گا جو کہ ہمارا or destination or source similarly or al pl تو ہم اس کو mathematical solve کر کے دیکھ لیتے ہمارے let's see al 18 پڑا ہو ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں 18 کو اور ہمارے پاس 16 پڑا ہو ہے ہمارے bl کے اندر تو ہم اس کو بھی لکھ لیتے ہیں اب ہمارے اس کا or operator کیا work کر رہا ہے ہم نے or لگ ہے اور یہ دونوں false ہیں تو false اگر ایک اور کا answer وہ یہ ہے اور یہ ہماری destination میں store ہو جگا جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ al کے اندر let's see اگر ہمارے پاس کچھ اس طرح ہوتا میرا یہاں پہ ہوتا bl اور یہاں پہ ہوتا al تو میرا answer bl کے اندر store ہوتا بجائے اس کے al تو یہ answer ہے یہ bl کے اندر store ہوتا al نہیں تو یہ ہمارا all logical operator تھا اور یہ ہمارے plus کی طرح work کر رہا ہوتا ہے تو اب ہم اپنے xor logical operator کی بات کرتے ہیں ہمارا xor logical operator جس کو exclusive logical operator بھی کہتے ہیں یہ ہمارا کب work true ہوتا ہے جب ہمارے دونوں میں سے ایک operant true ہوتا ہے either of our operant are true means کہ ہمارا ایک جو ہوگا either b true ہوگا یا a true ہوگا یا b true ہوگا اگر دونوں true ہوئے تب ہمارا answer false آرہا ہے اگر a true ہوا تب ہمارا answer true آرہا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں ہمارے دونوں false ہیں ہمارا a بھی false ہے ہمارا b بھی false ہے ہمارا output کیا ہے ہمارا output false ہے پھر ہمارا a false b true ہے that means either of the operant are true آگیا condition true ہوگی تو ہمارے یہ answer آجے کا true پھر ہمارا a true ہے ایک false ہے تو ہمارا answer رہے گا true اور false تو یہ آپ لوگ سمجھ آ چکی ہوگی اور syntax wise code wise یہ بھی similar ہے binary logical operator ہے یہ بھی ہمارا تو اب آتے ہم اس کو بھی mathematically solve کر لیتے ہیں syntax بھی ہمارا same آجے گا syntax ہمارا آجے xor destination اور source آگیا ہمارا اور ادھر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس number 18 اور 16 ہے تو ہمارا آجے گا 16 کا ہمارے پر binary آگیا یہ تو اس میں ہمارے پاس کے answer ہے گا both false ہیں تو answer false ایک ہمارا true ہے تو answer true both false both true ہیں دونوں ہمارے true ہیں تب ہمارا answer false آگا اور false تو اس میں ہمارا output یہ آگیا اور یہ ہمارا destination میں store ہوگا جو کہ ہمارا al ہے تو یہ آپ کو exor logical operator بھی سمجھ آ چکا ہوگا اس کو exor e or exclusive or b کہتے ہیں تو اب ہم اپنی last logical operator کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا not logical operator ہے تو ہمارا not logical operator جو ہوتا ہے یہ basically ہمارا binary نہیں یہ unary logical operator ہوتا ہے means کہ ہمارے پاس ایک operant ہوگا یہ ایک operant پہ کام کرے گا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اگر ہماری value true ہے تو اس کو false کر دے گا اگر false ہے یہ ہمارا اس کا syntax ہمارا کیا آجے گا اس کا syntax جیسے کہ بات ویسے نہیں آئے گا note اور اس کے بعد ہماری آجے گی destination یا operant single operant ہے تو ایک ہی آئے گا اور اگر ہم اس کی mathematically دیکھیں تو ہمارے پاس let's see کے number ہے 18 یا 16 کو بھی دیکھ لیں ہم 16 کو لے چلتے ہیں تو ہمارے پاس 16 اس کیا binary ہے 8 bit binary ہمارے پاس آگی تو اس کا note کیا ہوگا اس note ہمارے پاس آجے گا 1 1 1 0 1 اور یہ پہ 1 1 1 تو یہ ہمارے پاس اس کی یہ note operator apply ہو گیا اور یہ ہماری ایک operators تھے آپ لوگ نے دیکھ ہے اب آپ لکیں لکیں گے ہم نے یہ چار operators تو دیکھ لیے لیکن یہ ہمارے use کدھر ہوں گے تو جب ہم پڑھیں گے test پڑھیں گے یا ہم masking پڑھیں گے اب masking کیا ہوتی ہے masking میں ہوتا ہے کہ ہم ہر individual operator behavior check کرتے کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ